اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدہ دمی اللسانی افقہو قولی واجعل لی وزیرم من احلی ربی زیدن علم ربی زیدن علم ربی زیدن علم ربی زیدن علم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا سورہ نسا کی آیت نمبر چونسٹھ ہے سکسٹی فور وما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا میر رسولین کوئی بھی رسول اللہ سوائے لی یطوعہ تاکہ اطاعت کی جائے لی لامتاقید ہے یطوعہ اس کی اطاعت کی جائے بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے ہم نے جو بھی رسول بھیجا صرف اسی لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کس لیے آئے ہدایت کا پیغام لے کر اللہ رب کریم کا جو پیغامہ ہدایت ہے وہ لائے اور اس پر عمل کر کے پہلا دکھانے والا شخص بھی ہر قوم کا نبی رہا لہٰذا پہلا مومن بھی نبی رہا تو ہر نبی اپنی امت کے لئے رول مارڈل تھا یہی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بیست کا مقصد دین کو کھڑا کرنا ہے اور دین براہ راست جو سیکھنے والی ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے اللہ رب کریم انبیاء کرام علیہ السلام کو بزاتے خود تیچ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جبریل کے ذریعے وہی آتی ہے اور جہاں اگر نبی سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی فیصلہ درست نہیں ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے لہٰذا پورا صحیح مقصد حیات جن بندوں کو بتایا گیا براہ راست وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے تو اب جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے اور زندگی اس ڈھب پر گزارے جو اللہ رب کریم کو مطلوب ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان بندوں کی پیروی کی جائے جو نبوت پر فائز ہوئے لہذا ہم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لاتے اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے جس بھی نبی کی پیروی کریں گے ہدایت پائیں گے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے حالات زندگی نہیں حتیٰ کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو بہت معروف تھے ہم ان کے حالات کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کتنے معروف نبی ہیں ہمارے ہاں بھی ہر دوسرے بچے کا نام موسیٰ ہے قرآن میں سب سے زیادہ نام جس نبی کھایا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں کیا پتا ہے کچھ بھی نہیں وہ ہی چار پانچ باقیات ہے جو قرآن میں بیان ہوئے اور دوریت میں بھی بیان ہوئے اس کے سوا کہ کیسے زندگی گزری بیویاں کتنی تھی کیسے رہے ان کے ساتھ بچوں کی کتنے بچے تھے کیسے تربیت کی کچھ پتا کچھ نہیں پتا تو پھر ہم چاہ کر بھی موسیٰ علیہ السلام کو رول موڈل نہیں بنا سکتے اسی طرح ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے جو بنیادی باتیں ہم جانتے ہیں وہ بھی قرآن کی وجہ سے جانتے ہیں تاریخ تو نہیں ان کی رکھی گئی محفوظ اور جنہوں نے تاریخ تھوڑا بہت تذکرہ کہیں رکھا بھی یہود نے تو انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہی نہیں تو انہوں نے تو نیگیٹیو وے میں رکھا تو لہٰذا ہمارے پاس کسی کی بھی سیرت موجود نہیں صرف ایک نبی ہے ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی رول موڈل تو ہے ہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی مگر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے فالورز نے یعنی جو ہمارے امت کے لیڈرز تھے پہلے لوگ تھے سابقون تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا صحابہ کے بہت سارے احسانات ہیں امت پر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں صحابہ میں خصوصیات جو انہیں دوسری امت کے صحابہ سے ممتاز کرتی ہیں صحابہ ہوتے ہیں دوسری امت میں ہر امت میں ہوتے ہیں صحابہ کون ہے جو نبی کا کمپینین ہو تو ہر نبی کے کمپینینز اپنی امت کے صحابہ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کمپینینز تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھی کمپینینز تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے ہر نبی کے رہے ہیں جو ایمان لائر ان کے ساتھ رہے ان میں ہماری امت کے جو صحابہ ہیں جو کمپینینز اوہ در پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی کچھ بہت اہم خصوصیات ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں ان میں ایک بہت اہم خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور اقوال کو یاد رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فیل کو صحابہ نے نوٹ کیا ہر ایک چیز کو کھانا پینا سونا جاگنا بیبیوں کے ساتھ رہنا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے امہ حت المومنین سے سوال کر کر کے سیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے گھر میں مزاج کیسے تھا بیبیوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا تھا الگ کھاتے تھے ساتھ کھاتے تھے ہستے کھیلتے تھے کہ چھپ رہتے تھے ہر بات کے متعلق صحابہ نے امہ حت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے اور علم جمع کیا اسی لئے آج ہمارے پاس پورا آئیلی قانون موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے اور باترم جانے تک کیا عداب نوٹ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کیے جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور بہت شدت کے ساتھ ایک ایک لفظ کی حفاظت کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منوان الفاظ ہم تک پہنچائے یہ بہت مشکل بات ہے آپ مجھ سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں تو کیا آپ کتنی باتیں میرے لفظوں میں دھورا سکتے ہیں نہیں دھورا سکتے ہیں بنا بھول جاتا ہے بات پہنچا دیتے ہیں مفہوم پہنچا دیتے ہیں الفاظ نہیں پہنچا سکتے لیکن صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی کی اور امت کو تعلیم دینے کا حق بھی ادا کیا کیونکہ ہر صحابی جو ہیں ہر نبی کے جو صحابی ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ بادوالوں کو تعلیم کریں تو صحابہ کو یہ فرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے لہٰذا انہوں نے اس فرض کی تکمیل کے لیے کیا کیا زندگیاں وقف کرتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو منوان یاد کیا اور اب تک مہنچایا وہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکزیکٹ الفاظ ہیں تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت ہے ہمارے پاس اور پوری زندگی کا لائے ہائے عمل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھیں بڑا کہا جاتا ہے جسلام میں اختلاف ہے حالانکہ میں پہلے بھی آپ سے ارس کر چکی ہوں بنیادی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اختلافات کیوں اتنے ہائلائٹ کیے جاتے ہیں اپنی اپنی تنظیمیں جلانے کے لئے تاکہ گھرو بنے رہیں اور تنظیمیں چلتی رہیں اور کوئی مقصد نہیں تو آپ دیکھئے کہ اس میں کبھی آپ نے اختلاف پایا کہ پانی کیسے پینا چاہیے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلے کی طرف پیر کر کے سوتے تھے کیونکہ کوئی ایسی بات جو آپ نے بہت سنی ہے ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق متفقہ ہیں اب سیرت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ صرف کھانا پینا سونا نہیں ہے ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں تو ذہن ان میں اٹک کر رہ جاتا ہے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی سنت اسی کو قرار دیتے ہیں مجھے سکول بھی وزٹ کرنے کے اتفاق ہوا بچوں کے لیے اسلامی سکول کی تلاش پہ میں نے کافی سکول وزٹ کیے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ اسلامی کے ایجوگیشن دے رہے ہیں تو کیا ایجوگیشن دیں گے ہم دعائیں سکھائیں گے ہم سنتیں بتائیں گے کیا سنتیں بتائیں گے کھانا کیسے کھاتے ہیں پانی کیسے پیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیوں سیلیکٹ کریں یہ ہم گھر میں نہیں بتا سکتے اور ہم بتاتے ہیں صرف چند دعائیں ہی آیت کر لینا صرف کھانے پینے کے مقصود آداب اختیار کر لینا کیا سنت کسی کا نام ہے اگر تو سنت اس کا نام ہے تو پھر تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے پھر تو سنت پر ہر کوئی ہر وقت چل سکتا ہے لیکن سنت اس کا نام نہیں ہے سنت نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مست قلبی حاصل کرنے کا آپ کی جیسی نماز پڑھنے کا اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تقویہ حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن سلوک آئیزہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وفاداری اپنے دوستوں کے ساتھ نبھائی وفاداری آپ نے کیسے نبھائی کوئی واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے آپ بہت دکھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی آپ نے کہا اے مکہ تو تمام روحِ عرض پر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے مگر میں کیا کروں تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استقامت والے آدمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ساری زمین میں کونسی جگہ پسند ہے مکہ تو ہجرت کی جب آپ کو آفر کی نا انسار نے کہ ہمارے پاس آجائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں کی پورے عرب سے جنگ مول لینا اور یہی بات اٹھ کر کہیں بھی عباس نے عباس مسلمان نہیں تھے ابھی مگر آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا عباس نے اٹھ کر کہ سوچ لو انسار تم لوگ کس چیز کی طلب کر رہے ہیں تم پورے عرب سے جنگ کو دعوت دے رہے ہیں ہم بے شک محمد کی دین پر ایمان نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم نے اس کے ہر حال میں ساتھ دیا ہے تم دے سکو گے تو انہوں نے کہا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کچھ کریں گے آپ کے لئے لیکن جب اللہ آپ کو فتح آتا کر دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے آپ نے کہا نہیں اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے گی تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انسار چلیں گے میرا مرنا میرا جین اب تمہارے ساتھ تو مکہ فتح ہو گیا واپس آئے نہیں آئے مدینہ میں آئے حالانکہ آپ نے خود کہا کہ مکہ تو مجھے تمام دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ہے وفاداری دفن بھی مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وفاداری دشمنوں کے ساتھ نہ پسند کرنے والے ستانے والوں کے ساتھ آپ جیسی رواداری یہ ہے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معاملات پر خوش معاملگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے رفیقوں کی خطاؤں سے دربزر کرنا یہ ہے سنت ہم آپ کا لیول تو نہیں پاس سکتے لیکن اس لیول کو اچیف کرنے کی کوشش میں کچھ قدم تو چڑھیں گے پھر اپنا اپنا ذرف ہے کچھ تو برتن بھرے گا دیکھیں ایک بندہ دودھ بانٹ رہا ہے تو آپ اس جتنا دودھ تو کبھی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بانٹ رہا ہے لیکن آپ کچھ نہ کچھ دودھ تو لے سکتے ہیں نا تو جتنا لے سکتے ہیں اتنا تو لے لہٰذا سنت کی یہ تقسیم کہ کھانا سنت کے مطابق کھا لے مسواق استعمال کر لیں مسواق بہت بڑی سنت ہے مقصد میرے کہنے کا یہ نہیں کہ مسواق سنت نہیں ہے کھانا سنت کے مطابق کھانا اہم نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ سنت میں سب سے زیادہ اہم اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ لوگ جنہوں نے سنت کے مطابق داڑی بنائی ہوتی ہے سنت کے مطابق پردہ کیا ہوتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہواتین نے پردہ سنت کے مطابق پھر مہاتل مومنین کو ہم فالو کریں گے تو ان کے مطابق پردہ کیا ہوتا ہے ویسے بال رکھے ہوتے ہیں یعنی پورا شرعی ایک ہلیا بنایا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ پورا شرعی گھلیا بنایا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کارٹ کھانے کو دورتے ہیں معاملہ کرتے ہیں بد معاملگی کرتے ہیں جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں بات کرتے ہیں تو تلخ جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں نورملی دیتے ہیں بد زبان اور بد تمیز ہوتے ہیں اختلاف رائے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بیویوں کو سانس نہیں لینے دیتے ابھی ریسنٹلی ایک بچی کی شادی ہوئی اور اس کا فون یہ آیا کہ اس کے میاں مذہبی آدمی ہیں بہت زیادہ جو کہ اچھی بات ہے لیکن وہ بیوی کو کسی طرح کا زینت کا اختیار ہی نہیں دے رہے کہ انہیں کے کچھ نہیں لگانا اب بچی ستنہ اٹھارہ سال کی ہے اب کیا یہ جائز ہے نہیں ہے نا جائز دین نے یہ منع نہیں کیا دین نے پردہ کہا جو وہ آلریڈی کرتی ہے اور مکمل شرائی پردہ کرتی ہے یعنی رشتے دالوں سے بھی پردہ کرتی ہے جن سے پردے کا حکم ہے اب اس کے بعد آپ اس بچی کو جینے تو دیں اب ایک بچی جو ستنہ اٹھارہ سال کی اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کا حق ہے نا اب دیکھیں ہم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتی تھی بچی تھی جب بیعہ کرائی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع کیا ام آئشہ خود کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بیعہ کرائی تو میں کم سن تھی تو میری سہیلیاں انسار کی بچیاں کھیلنے کے لیے آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھار آتے تو جانے لگتی ہیں تو آپ انہیں پکڑ پکڑ کر روکتے وہ بھی بچیاں تھی اس لیے پکڑ کر روکتے کہ ان کو کہتے کہ رک جاؤ رک جاؤ اس کے ساتھ کھیلو تو ام آئشہ گھڑیاں پھینکو چلو چولا ہنڈی کرو اور ام آئشہ کہتی کافی عرصے تک مجھے روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی تو انسار کی حوات اتنی اچھی تھی کہ وہ آتی اور میری روٹیاں پکا کے چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں کہا کہ تم سیکھ لو یعنی کہ آپ نے ٹائم دیا ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی کچھ عرصے میں سیکھ لیا تو بات یہ ہے کہ آپ نے اگر صیرت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش معاملگی نہیں سیکھی تو پھر سیکھا کیا صیرت صرف کسی وظیفیہ کا نام نہیں ہے صیرت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدم رکھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوتے لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے اور دنیا میں آپ کے خطبے سے ہم کوئی خطبہ نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آ جاتے ہیں حسن حسین یا حسامہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھا لیتے ہیں اور بٹھا لیتے ہیں تو ہم کتنی سختی کرتے ہیں بچوں پر خاص طور پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہیں بچے آ جاتے ہیں ایک تھپٹ پڑھتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بچے نتیجہ نکالتے ہیں بچوں کے ذہن بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ایک ہی چیز کہ اس سے ہمیں فائدہ اس سے نقصان ہے تو وہ اپنے ذہنوں میں یہ احساس پیدا کر لیتے ہیں خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری ماں یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں پاس نہیں آنے دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں پھر اس کام کے لیے ناپسندیدگی آ جاتی ہے وہی ناپسندیدگی بڑے ہو کر بھی سائیکلوجیکلی نماز نہیں پڑھنے دیتی حقیقت بتا جیوں میں آپ کو میں نے ہواتین کو اکثر دیکھا کہ بچہ جائے نماز پہ آ گیا تو ایک دھکا مارا وہ چاہے جا کے فرش پہ گرا چاہے اس کا سر سوپے سے ٹھکرایا اب اگر دادی یا پوپو یا کوئی بھی آ کر کہہ رہا ہے کہ کیا کیا تم نے تو ٹھیک وہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے سبحان اللہ بچہ ہے بچہ آ گیا اس کو ساتھ جائے نماز بچھا دے اس کو تھوڑا سی جگہ دے دے تو آپ دیکھیں کہ وہ سیکھے گا ایک خاتون نے اپنا تجانبہ شیئر کیا میرے ساتھ وہ کہنے لگی کہ میں جب قرآن کا سبق پڑھنے بیٹھتی تھی وہ ایسے والہدہ کی سٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتی کہ میں سبق پڑھنے بیٹھتی تھی تو میرا بیٹا آ جاتا تھا اور چھوٹا تھا اصل میں بچی اٹینشن چاہتے ہیں نا ماں کی تو کسی بھی کام میں مصروف ہو جائے تو بچے پھر بہانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں ماما میں گر گیا ماما مجھے چھوٹ لگ گئی تو وہ آ جاتا بچہ اور ستانے لگتا تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں کام کریں تو میری ہیلپ کروں تو اس کو بیٹھا لیا پیپر پینسل دے دی تو میں ہی لکھ رہی وہ لکھتا تو ظاہر اس کو نہیں آتا تھا لیکن وہ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ ساتھ لکھنے کے بھانے بیٹھ کر سننے لگ گیا تو بہت ساری باتیں جب وہ بڑا ہوا ہے تو اس کو وہ باتیں پتا ہیں جبکہ میں نے اس کو ایسے نہیں بتائیں کیونکہ بچہ ساتھ ساتھ ابزورپ تو کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح بچوں کی روٹین بھی بن گئی کہ جب ماں پڑھنے بیٹھتی ہیں وہ بڑا بیٹا تھا باقی بچوں کے بھی اس طرح ساتھ بنتی گئی تو روٹین بن گئی ہے کہ جب ماں پڑھنے بیٹھتی ہیں تو بچے بھی ساتھ جو ہے بیٹھ کے سننے تو کتنی بڑی خیر ملی نا برداشت کرنے سے اور محبت کرنے سے تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز شامل ہے کہ کتنا بھی بیزی ہوتے تھے بچوں کا بچوں کا حق دیتے تھے دیتے تھے نا جیسے میں نے ابھی عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ڈیلیور کر رہے تھے ایک دفعہ کا واقعات کر رہی ہیں واقعات گئی ہیں تو حسن یا حسین کو یہ ایک بچ اندر سے نکل کر مسجد میں آ گیا تو مسجد میں آپ کو پتہ ہے کنکریاں بچھیں تھی فرض تو نہیں تھا تو وہ ایک دفعہ گرا دوسری دفعہ گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر آئے اس کو اٹھا کر لے گئے وہ گرا تو ظاہری بات ہے کنکریاں تھی چوبیں اس کو تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے نا کہ جو زینب کی بیٹی تھی امامہ آپ کے کندوں پر پیٹھ جاتی تھی جب آپ سعیدے میں جاتے تھے اور ایسا مستقل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے اور دزار کرتے تھے جب تک وہ اتر نہیں جاتی تھی آپ پر سے آپ نماز سے نہیں اٹھتے تھے سنتیں وغیرہ دار کرتے تو ایک دفعہ ایک صحابی نے اٹھا لیا تو سلام پھر دنے کے بعد آپ نے کہا کس نے اٹھایا انہیں نے کہا جی میں نے آپ نے کہا میری بیٹی کو مت ستایا کریں تو نماز سے زیادہ اہم چیز ہے مگر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حق دے دیتے تھے کیونکہ بچوں کا حق ہے کہ ہم ان کو پیار کریں اور جس وقت انہیں پیار کی ضرورت ہے اس وقت پیار کریں یہ نہیں کہ جب میں فارغ ہوں گی تب تو میں پیار کروں یہ تو کوئی بات نہیں کسی وقت بچے کو خوف آ رہا ہوتا ہے کسی وقت بچے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سنت ہے اور مذہبی لوگ سب سے زیادہ بچوں پر متشدد ہوتے ہیں ہے نا ایسے اسے بچے بڑے ہو کر بتائیں کیا کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھڑن میں پالا ہے لیکن رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے حد شفیق تھے آپ تو اتنا پیار کرتے تھے آپ تو گلی سے گزرتے تھے بچوں کے سر پہ ہاتھ پیرتے تھے لہٰذا ایک صحابی ان کے کمسن صحابی ان کے بال بڑھا پے میں بھی بہت گھنے تھے تو کسی نے ان کے سٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کے بال بہت گھنے ان کا ہاں میں بچپل میں گلی میں کھیل رہا تھا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ پیار دیا تو میرے بال کبھی نہیں خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے بچوں سے پیار کرتے راستے سے گزر رہے ہوتے بچوں کو سوالی پہ بٹھا لیتے رائٹ دیتے جھولا دیتے جیسے آج بھی بچوں کو شوق ہوتا ہے گاڑی میں جھولا لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ کھیلتے بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے اونٹ پر اور ان کو جھولا دیتے تھوڑا آگے جا کے اتار دیتے پھال آتا تو سب سے پہلے بچوں میں تقسیم کرتے نئے موسم کا اور کہا کرتے کہ یہ بھی تو نیا میوہ ہے تو ان کا حق ہے نئے میوہ یعنی آپ اتنی محبت کرتے تھے گلی محلے کے بچوں سے کرتے تھے اور یہاں مذہبی ہونے کا مطلب کیا ہے بچے سانس مت لے سکیں تو یہ کونسی سیرت ہے یہ سیرت نہیں ہے بچوں سے تنگ ہونا بیویوں سے تنگ ہونا بھائیوں سے تنگ ہونا سب کو چھوڑ کر کونے میں بیٹھ جانا نہیں ہے سیرت نہیں ہے وہ بھائی چھوڑا ہوئے وہ لحب و لحب کا شکار ہے وہ بھائی چھوڑا ہوئے وہ جو ہے جاگڑالو ہے وہ بھائی چھوڑا ہے وہ ماں کا فرمہ بردار ہے سب کے اندر نقص اور میڈے اندر کیا کمی آپ کی محطہ تعلیٰ کی کیا ذمہ دار نہیں ہے وہ دکھائی نہیں دیتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح creeps نے ہر طرح کرشتی داروں سے نہیں بھائیا آپ کے رشتہ دار میں برے لوگ تھے کون کون تھا سارے اہلِ قریش جس دن آپ صفحہ پر بیٹھ کر کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم سارے رشتہ داروں کو معاف کیا تھا سب رشتہ دار تھے انہوں نے کیا کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا کہتے ہو میرے بارے میں اے گروہِ قریش کیا کہا تھا انہوں نے عزتدار بھائی ہیں انتا اخن قریم آپ ہمارے معزز بھائی اور معزز بھتیجے ہیں کیونکہ کچھ ہی چاچے تھے اور کچھ ہی چاچے کے بیٹے تھے پورا شہر آپ کا رشتہ دار تھا کیونکہ قبائلی طریقے سے شہر بسے ہوئے تھے اور اٹھنی زیادہ آبادی نہیں تھی تو سارے کے سارے آپ کے عزیز ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ ہمارے معزز بھائی اور معزز بھتیجے ہیں تو جو سامنے کھڑے تھے سب آپ کے رشتہ دار تھے اور آپ نے ساروں کو معاف کر دیا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا یہ ہے معاف کرنا تو یہ آپ کی صیرت ہے اس صیرت کو مدنظر رکھ کر جب بدلیں گے تو پھر وہ بدلاؤ آئے گا جو صحابہ میں تھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کام کرتے تھے کرتے تھے نا سب کے کام کرتے تھے بدلے میں کوئی کام آپ کے آتا تھا کوئی نہیں آتا تھا مزاج ہے نا اپنے اپنے کئی صحابہ ایسے رہے ہیں جو بصروف تھے اور نہیں ہر وقت خدمت پہ تھے عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے مگر ہر وقت خدمت پہ حاضر تو نہیں رہتے تھے ان کا گھر جو تھا ابو المعالی میں تھا مدینہ میں جزرہ دور تھا ایک دن آتے تھے ایک دن نہیں آتے تھے دوسری طرف ایسے صحابہ ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ تھے عبداللہ بن مسعود تھے لوگ تھے آپ پھر بھی سب کے کام آتے تھے کبھی یہ کہا کہ میں تو اس کی تینے کام آتا ہوں یہ مجھے نہیں پوچھتا کبھی شکوا کیا نہیں کیا نا سب کو برابر رکھا کیوں کیونکہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا عجر میرے اللہ کے پاس آ تو مسئلہ کیا ہے ہم کسی کا ایک کام کرتے ہیں ہر بدلے میں ایک کی توقع رکھتے ہیں جب وہ کام نہیں ہوتا پھر دپریشن ہوتا صحیح کا آپ نے میں تھے کرتا میں تھے کرتا میں تھے چھلے کٹا دیتے میں تھے آسمان چک لیا اور میری باری کوئی نہیں تو وٹ کیا آپ اپنے ہر عمل کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھنا اگر اللہ آپ کو دنیا میں تھوڑی عزمائش میں ڈال کر آخرت کا عجر محفوظ کر رہا تو آپ کو مسئلہ کیا ہے اور ویسے بھی کیا اس لیے کام کیا کہ لوگ کام آئے تو بہت گھاٹے کا سودا کیا بہت گھاٹے کا سودا کیا تو صیرت تو پھر یہ ہے بے لاؤس کام کرنا بے لاؤس کام ہو ایک ہی طریقے سے سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں بے لاؤس کام کا صرف ایک طریقہ ہے کیا میں اللہ کے لیے کام کر رہی ورنہ کوئی بے لاؤس آپ بچے کو بھی کیوں پالتے ہیں بڑا ہو کر ہمارا سہارہ بنے گا دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے اور بچہ ماں باپ سے پیار کیوں کرتا ہے ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں لہٰذا آپ دیکھئے کہ سائیکلوجیکل ایکسپیریمنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ جس چیز سے خوراک اور چیزیں ملے بچے اسی کی ہو جائیں گے تو انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ مرگی کا بچہ چوزہ نکلا تو انہوں نے اس کے پاس غبارہ رکھ دیا تو اوپر انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا سسٹم آٹومیٹک تو وہ کھانے کے ٹائم پہ وہ اوپر سے غبارے کے پاس آکے کھانا گرتا تھا تو وہ اچوزہ آکے کھا لیتا تھا تو کچھ ہی دنستہ گزرے تو اس کے بعد انہوں نے مرگی بھیجی اندر تو وہ مرگی کے پاس ہی نہ جائے وہ بھاگی اور جا کے غبارے کے بیسے چھوک جائے کہ یعنی اس کو فیڈ اس سے ملتی نہیں تو وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ میری ماں ہے تو انسان بھی اسی طرح کرتے لہذا حقیقی ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بچی جو ہے کبھی گم گئی یا مجھے یہ بغیرہ یاد نہیں ہے تو اردو ٹائجنسٹ میں پورے ریفرنس کے ساتھ میرے نظر سے یہ واقعہ گزرا کہ گاؤں تھا جنگل کے کنارے ایک بچی وہاں سے گم ہوئی ڈونڈی ڈونڈی نہیں ملی کئی سال تقریباً بارہ سال بعد اس بچی کے گم ہونے کے شکاریوں کے ایک ٹیم آئی تو بندروں میں انہوں نے ایک بچی دیکھی انسان تو انہوں نے اس بچی کو پکڑ دو یا بڑی مشکل سے کیونکہ بندر نہیں لے جانے دے رہے تھے تو وہ حملہ آور ہو رہے تھے بہرال وہ کسی نہ کسی نہ بچی لے گئے اب انہوں نے بڑی کوشش کی بارہ سال بچی کی عمر ہو چکی تھی یعنی ان کو سمجھے کہ یہ وہی بچی ہے جو گم ہو گئی وہ جنگل میں چلی گئی بندروں نے پال لی اب وہ بندروں کی طرح ہی بیٹھتی تھی بندروں کی طرح بولتی تھی بندروں کی طرح کھاتی تھی یعنی ان کے پوری بندر بن گئی ہوئی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی اس بچی کو یعنی صحیح کرنے کی مگر وہ انسانوں سے معنوس نہیں ہو پائی اور پھر دو سال بعد سردی کے موسم میں اس کو تھنڈ لگ گئی اور وہ سربائیو نہیں کر سکی تو وہ مر گئی تو وہ پوری طرح ناکام رہے اس کو انسانوں سے فمیلیر بھی نہیں کر سکے بہت ان لوگوں نے کوشش کی تو وہ ایک انٹرنیشنل کیسے آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا جس کے پاس رہتا ہے جو کھلاتا پلاتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹائچ ہو جاتا ہے تو بچوں کی محبت بھی جو بظاہر بے لوس ہوتی ہے حقیقتا ضرورت کے رشتے سے بندی ہوئی ہے آپ کسی کے لیے کچھ بھی بے لوس ہو کر نہیں کر سکتے جب تک آپ کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہ ہو اور جب اللہ کی رضا کا حصول مقصد ہو جائے گا تو پھر کوئی ہمیں بدلے میں انٹے بھی مارے تو دپریشن نہیں آئے گا کیونکہ آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکھی ہوتے تھے آزردہ ہو جاتے تھے رو پڑتے تھے لیکن ڈپریشن نہیں ہوئی ڈپریشن نہیں آیا اور ایک عرصے تک میں ہی سوچا کرتی تھی کہ آپ ڈپریشن کیوں نہیں ہوتے تھے وہ کونسی قوت تھی جو آپ کو ڈپریشن سے بچاتی تھی وہ تھی میرا جینا میرا مرنا میرے اللہ کے لئے اسلم تو لی رب العالمین میں جو کر رہا ہوں اپنے رب کے لئے کر رہا ہوں عجری لی رب العالمین میرا عجر میرے رب کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اللہ سے عجر پانے کے لئے کیا لوگوں کے لئے نہیں کیا لہذا بار بار آپ قرآن میں ہی فلوسفی پڑھتے ہیں عجری انتہ رب العالمین میرا عجر میرے رب کے پاس ہے تو اللہ کے پاس جب عجر ہے تو پھر بے لاؤس ہو کر کام کرنا جب بے لاؤس ہو کر کام کر گے پھر رشتہ بھی نبھائی جائیں گے دوستیاں بھی نبھائی جائیں گے تو سیرت اس کا نام ہے سیرت کو پوری زندگی کیس کینوز پر لانا ہوگا جب تک پوری زندگی کی کینوز پر سیرت کا رنگ نہیں آئے گا خالی کھانا تین انگلیوں سے کھا لینے سے اور خالی جو ہے وہ سرمہ لگا لینے سے معاشرے میں تبدیل ہی نہیں آئی ٹھیک ہے چلیے ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتی چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمے سے بھری ہوئی نہیں ہوتی تھی یہ آپ کی غلط فہم نہیں جو اتنا موٹا موٹا سرمہ پہن لیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ کولیج ایٹ بچے بھی پہنے اور جب وہ نہیں پہنتے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سنت کی بے حرمتی کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسمت سرمہ استعمال کرتے تھے پہلی بات یہ اسمت سرمہ آپ براؤن کلر کا استعمال کرتے تھے بقائدہ انس کہتے ہیں کہ آپ زرد رنگ کا استعمال کرتے تھے تو زرد تو نہیں ہوتا نا براؤن ہوتا ہے تو آپ وہ لائٹ براؤن اور آپ کو پھتے ہیں لائٹ براؤن کا کوئی کلر نہیں آتا پہلی چیز اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت لگایا کرتے تھے دن میں نہیں لگاتے تھے تو سوتے وقت آپ نے براؤن سرمہ لگایا اور صبح اٹھے تو کچھ رہا آنکھوں میں تو پھر آپ بچوں کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں سرمہ لگاؤ سنت اس طرح سنت نہیں ہے کہ آپ کولیج جاتے وقت سرمہ لگا کر جائیں یہ سنت نہیں ہے رات کو سوتے وقت لگایا اور پھر سرمہ اسمت استعمال کریں پھر سنت تو یہ ہے نا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمت سرمہ استعمال کیا کرو یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے تو آپ تو بطور میڈیسن استعمال کرتے تھے پھر سنت پر پورا عمل کریں اور صحیح روح میں کریں اور بچوں کو بے جا مجبور مت کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا عزار بند اس کے ٹکھنوں سے نیچے آئے گا اس سے عذاب ہوگا تو ٹکھنوں سے نیچے آنے کا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکھنے ننگے نظر آنا شرط نہیں ہے یہ علماء نے بطور احتیاط کہا کہ ٹکھنے ہی کور کر لو ایڑی کے نیچے آپ کا نہیں آنا چاہیے لباس مردوں کا تو اگر بچے پینٹ پہنے ہوئے ہیں وہ ٹکھنوں تک ہے ٹکھنوں تک ہی ہوتی ہیں ٹکھنے کور ہو جاتے ہیں لیکن ایڑی سے نیچے نہیں آ رہی تو وہ ان کا درست لباس ہے آپ انہیں مجبور مت کریں اگر وہ ٹکھنے ننگے کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے احسن بات ہے زیادہ احتیاط والی بات ہے لیکن ٹکھنے کور کرنا یہ منع نہیں ہے بطور فیشن لباس کو اتنا لٹکانا کہ ایڑیوں کے نیچے آئے یہ منع ہے جیسے پچھلے کچھ عرصے میں بچوں کی ایسی جینس چل رہی تھیں چل رہی تھی نا وہ منع ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن دوسری طرف وہ پائنچے انہیں نکتے لمبے کر دیئے تھے کہ وہ ایڑی کے نیچے آتے تھے یہ منع ہے اور آپ کی بچیوں کی بھی یہ ٹیل فروک وغیرہ اور وہ زمین پر گھسرتے ہوئے لہنگے منع ہے یہ منع ہے تو سنت کو جب آپ بچوں پر ایمپلیمنٹ کریں تو اس کے صحیح رنگ میں کریں تاکہ بچے ایریٹیٹ نہ ہو آج تو بچیاں سرما نہیں لگاتی نہیں لگاتی اگر آپ ہاشوے سرما لے آئیں اور بچیوں کو لگا کے چلی جائیں تو وہ کہیں گے لوہ میں میں نے پینڈو نظر آنے پھر آپ ڈنڈا اٹھا لیں گے یہ سنت کی تم توہین کر رہی تو سنت ہاشوے سرما آنکھوں میں بھر بھر کے پھرنا نہیں ہے سنت ہے عصمت سرمے کا استعمال وہ بھی براؤن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لگایا کرتے موسیقا